پھر جب vat实 کے یو میں تی سے بلک کر رہا ہے سیٹ سے بلک کر رہا ہے تو سچ دیٹ ایکس کسے بلک کرے گا جی الفہ سٹرک سے بلک کرے گا ایکسی طرحốc ایکس کے تمام ایلیمٹس کا سم اس میں ہے نا جی الفہ سٹرک میں ratio vi یہاں پہ کیا ہوگا interior points ہوگا کس کا جی الفہ سٹرک کا interior point ہوگا جب یہ interior points ہوگا ایک没事 host کرے گی نی آبس آئلون آف ایکس جو کس میں contain کرے گی جی الفہ سٹیرک میں کنٹین کرے گی ٹھیک ہے جی الفہ سٹیرک میں کنٹین کرے گی اور وائی ایک ایلیمنٹ لے لیے جو کس سے بلونگ کرے گا آئی سے اور اس کے درمیان جو ایکس اور وائی کے درمیان ڈسٹنس ہوگا وہ کیا ہوگا لیس دن اپسائلن ہوگا لیس دن اپسائلن ہے تو وائی آئی میں کنٹین کر رہا ہے تو آئی کس میں کنٹین کر رہا ہے جی الفہ سٹیرک میں تو ہم لکھ سکتے ہیں why بھی اس میں contain کرے گا جی alpha steric میں اس کو نام دے دیئے question one کا next ہم نے دو numbers جو لیئے ہیں silent اور r یہ کیا ہے اس نے کہا it is always possible to choose a positive integer m ان دونوں کے لئے ہم نے ایک positive integer کہہ لے لیا ہے m اس type کے element سے ہم نے اپتا دیا تھا x اور y کے درمین جو distance ہوگا وہ less than ہوگا r by 2 کی power n تو ہم نے ایک m positive integer لے لیا ہے 2 کی power m less than کسے اب silent numbers ہے ہمارا claim یہ ہے کہ im جو ہے وہ contain کرنا چاہیے g alpha steric میں اس کا subset ہونا چاہیے ٹھیک ہے y جب belong کر رہا ہے im سے یہ تو given ہے کہ x جو ہے وہ کس سے belong کرے گا im سے belong کرے گا n کی range کے ہے x جو ہے وہ belong کر رہا ہے im سے x اور y کا distance جو ہے less than epsilon ہے r by 2 کی power m بھی less than epsilon ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں x اور y دونوں کا distance تھا دونوں کا difference تھا تو ہم لکھ سکتے ہیں x بھی کس میں contain کرے گا im میں contain کرے گا کیوں contain کرے گا کیونکہ ہم نے third جو اس کا pastulate تھا اس میں بتایا تھا x اور y دونوں im سے im سے ہمیں contain کریں گے اس سے بھی